کہ تحریک انصاف نے آپریشن عزم استحکام کی کھل کر مخالفت کر دی ہے عسکری قیادت سے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ کیا گیا قومی اسیملی میں آپریشن عزم استحکام کے خیراف آپوزیشن ارکاہ نے احتجاج کیا خواجہ آصف تقریر شروع کرنے لگے تو آپوزیشن نے فارٹہ آپریشن نامنظور نامنظور کے نارے لگا دی ہے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ مذہب کے نام پر اسلام خون بہانے کے اجازت نہیں دیتا ہے مذہب کے نام پر اقلت غیر محفوظ ہو چکی ہیں پاکستان بدنام ہو رہا ہے اس بات پر پوری قوم کو شرمانی چاہیے وہ قومی اسیملی میں سارے خیال کر رہے تھے مذہب کے نام کے اوپر اس ملک کے اندر اقلیتیں جو ہے وہ غیر محفوظ ہو چکی ہیں پاکستان ساری دنیا میں شرمندہ ہو رہا ہے یہ قوم کے لیے لمح فکریہ ہے شرم کا باعث ہے ہمارا آئین جو ہے وہ اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے ایوان میں اگر بات کی جاتی ہے تو یہ جو ہے اس بات کا جو ہے گلہ گھنٹ رہے ہیں یہ آج بھی نو مئی والے ہیں کل بھی نو مئی والے ہیں آنے والے کل بھی جو ہے وہ بھی نو مئی والے ہیں پاکستانی فوج کے شہداء جو ہیں ان کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں یہ جب مفادات کے تحفظ کے لیے پہنترے بدلتے ہیں رنگ بدلتے ہیں ترلے کرتے ہیں بجلی یہ چوری کرتے ہیں یہ صرف اور صرف اپنی سیاست کے ساتھ ہیں جو لیڈر اس وقت اندر ہیں وہ بھی روزانہ پہنترے بدلتا تھا پوری عمر کی ایکسٹینشن دیتا تھا گاباجوے کو ان میں سے بہت سے لوگ ہم سے ٹکٹ مانگتے تھے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی آیا ہوتی ہے کوئی غیرت ہوتی ہے وفاقے وزیر اطلال اطا تارر کہتے ہیں کہ آپوزیشن والے نہیں چاہتے کہ طالبان کے خلاف آپریشن ہو یہ لوگ طالبان کو واپس لے کر آئے ہیں گوڈ اور بیڈ طالبان کی ٹرم لائے گئی ہے یہ طالبان کے حق میں نالے لگا رہے ہیں کل آپریشن عظم استحقام کی منظوری دی دی گئی یہ معاملہ کابینہ میں بھی آئے گا دہشت گردی کی لہر ہے کل عظم استحقام کی منظوری ہوئی کابینہ میں بھی آئے گا اس ہاؤس میں بھی آئے گا مگر اس کی ضرورت کیوں پڑی شیم شیم لگائیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو طالبان کو واپس لے کر آئے سواعت میں بسایا کے پی کے ساؤت کے ڈسٹرک ساتھ جانے کے قابل نہیں ہیں نوگو ایریاز ہیں صبح کسی اور کی حکومت ہوتی ہے شام کو کسی اور کی حکومت ہوتی ہے جا کے دیکھیں کے پی کے اندر آپ کا تو اپنا وہ صبح ہے ان طالبان کو کون واپس لے کر آیا تھا اور کیا کہہ کے واپس لے کر آیا تھا گوڈ طالبان کی بیٹ طالبان کی بحث اس ملک میں کس نے شروع کی تھی بتایا جائے جو سناولہ مستی خیل نے کل کیا میں نے آپ کو بتایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نواز شریف کو وہ مائی باپ کہتے تھے آقا کہتے تھے مائی لیڈر یوں ہم تو لیڈر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کو اللہ تعالیٰ نے توقیر بھی دی ہے یوں کھڑے ہو کے یوں ہاتھ بان کے کھڑے ہو کے مائی لیڈر کہتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے سناولہ مستی خیل کو اور دو لوگ یہ تو بڑے ان میں پھر بھی اس میں پھر بھی بڑے حمد حوصلے والے لوگ بیٹھے ہیں دو بغل بچوں کا میں ذکر کرنا چاہوں گا بلک سے بھاگے ہوئے ہیں ایک امریکہ بیٹھا ہے ایک سپین بیٹھا ہے جرمن پیٹی آئی بریسٹر گوھر نے کہا ہے کہ صرف پختونوں کا نہیں اس ایوان کی بالدستی کا مسئلہ ہے ایوان نے کسی بھی آپریشن کے پیرامیٹرز کا تائین کیا ہوا ہے وفاقی حکومت اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے پیسے سے پہلے اس کو ایوان میں لانا چاہیے تھا پہلے بھی اس ایوان میں عزقری قیادت آ چکی ہے ان کیمرہ بریفنگ دی گئی ایوان کی بالدستی کا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی آپریشن ہو تاہے وہ چاہے وہ جنرل ہو چاہے وہ انٹیلیجنس پیسپک ہو چاہے وہ کسی بھی صبح میں ہو اس سے پہلے اس ایوان نے اس کے پرامیٹرز توے کی ہیں اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے وفاقی حکومت پہلے سے کہ آپ پیسے لکر لیں آپ اس ایوان کو اس ایشو کو لے آئے دو مرتبہ پہلے عسقری کی عادت سینٹ آ چکی ہے ان کیمرہ بریفنگ دیئے ہم چاہتے ہیں کہ ایوان کی بالدستی قائم ہو اور جو پیسے لہو وہ ایوان کے کنسنسس اور مشورے کے ساتھ ہو ہم یہی کوشش کر رہے ہیں ایوان چلے رہنما پیپلز پارٹی آسفا بھٹو کہتی ہیں کہ غریب آدمی کے لیے اس برجٹ میں کچھ بھی نہیں ہے برجٹ کی ترجیحات میں کسان آپ آدمی کو ریلیف ملنا چاہیے تھا پاکستان کے عوام اس سے بہتر برجٹ کے مستحق تھے وہ قومی اسیمبلی میں سارے خیال کر رہی تھی گرمی کی شدر میں پندر سے بیس گنتے کے لوڈ شہدیں آزاب ہے ہمیں کسان کو مزبوط کرنا ہوگا ہمیں اس کسان کو سہارا دینا ہوگا کبھی سلاب کا سامنا ہے کبھی توفاں کا اور کبھی گندم ہمیں کبھی توفاں کا ٹھائم کنے غلط فیس لے کا ہمیں اس پر کبھی دکھا مجھے وہ کبھی کپھا نہ دکھا تھا رکھے کبھا نہ مشاہرکنے موسیقی